موزید سامان کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نورانی بات میں آپ تمام حباب کا خیر مقدم کی آدادہ ہے آج سترہ انجام مبارک گیارہ مئی بروجود و شمبائے آج کی ہماری اکتیسی نشیس ہوگی آج کا ہمارا موزید فضائر و کمالات ام الممینین سیدہ طاہرہ تیبہ عیسی صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ آج یوم ام الممینین ہیں یعنی ام الممینین کے وسط کا دین ہے اور ویسے سترہ انجام مبارک غزبِ بدر کا بھی دین ہے اور پھر سترہ مہانہ تاریخ حضور غزبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ رفی دین میں بہتر آج کا دن بہت سارے کمالات اپنے دامن میں رکھتا ہے ہم آج فضائل و کمالات ام الممینین سیدہ عیسی صدیقہ صلی اللہ علیہ کی بیان کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ کوئی دنیا میں تجسہ کہاں آئیشہ کوئی دنیا میں تجسہ کہاں آئیشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گوا خالق دو جہاں آئیشہ ہے گوا خالق دو جہاں آئیشہ سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں آئیشہ ہے اسی نور کی کہکشاں آئیشہ کتنا آخا اور صدیق سے پیار ہے کتنا آخا اور صدیق سے پیار ہے ہے اسی پیار کی داستن آئیشہ ہے اسی پیاد کی داستہ آئیشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ حضرت اگرامی واقعات بیان کرنے سے پہلے چل منتخب آدیس شریفہ پیش کرنے کے ساتھ دانچوی کر رہا ہوں سمات فرمائیں امو المنین سیدہ تاہیرہ تیبہ آئیشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کے کمالات و فضائل بہت زیادہ ہیں جس کا انداز لگانا بہت ہی مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی نے امو المنین کی برعات کے الہار کے لیے ستر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جو خان مجید کا حصہ ہے اور انشاءاللہ و تعالی ہمیشہ آپ کی عزمد و شان کا مو بولتا ثبوت بنی رہیں گی اسی طرح آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تیموں کا حکم نازل فرما کر امت کے لیے آسانی کا راستہ فرم کیا ہے حکم الہی سے حضرت سینہ جبریل علیہ السلام آپ کی تصویر لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطر میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ آپ کی دنیا وہ آخرت میں بی بی ہوگی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جبریل علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا باہر گئے جو ساتھ امعاب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی عظمت و مرتبت بھی کسی سے پوشیرہ نہیں ہے بلکہ عام و خاص سکل ہاں مسلم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سوریت کی فضیلت تمام خانوں پر میں یہ وضاحت کرتا جلوں کہ سوریت سالن جو ہے یہ شربے میں روٹی ڈال کر تیار کیا داتا ہمارے کھانے کا نام ہے جو عرب میں سب سے زیادہ مرغوب کھانا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارد کیا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کسے پسند کرتے ہیں تو آقای قینات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ پس بے شک مجھ پر عائشہ کے بستر کے علاوہ کسی کے بستر میں وہی نہیں اترتی ایک مرتبہ آہد جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے فاطمہ اے میری پیاری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کی یہ کیوں نہیں یعنی میں بھی اسے ضرور محبت کروں گی جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو تم اس عائشہ سے محبت کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت مصفق چبا کر دینے کی سعادت بھی حضرت عائشہ صدی خاہی کو حاصل رہی اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج کے حجروں میں تھے تو مرض کے باوجود دریات فرماتے تھے کہ آج کونسا دن ہے گویا آپ حضرت عائشہ صدی خاہ کی باری کے دن کا انتظار فرما رہے ہیں چنانچہ سب آپ ازواج متحرات کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارک میں تشیب لائے اور اسی حجر مبارک میں آپ رہے اور اسی حجر مبارک میں آپ اپنے رب سے جاملے اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی حجر عائشہ بنا ام الممینین حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زی علم اور ضحیم تھی چنانچہ ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کو کوئی مشکل بات پیش آتی اور ہم اس کے تعلق سے متفق کی بہتے تو حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کرتے تو ہم نے آپ کو اس بارے میں زی علم پایا حضرت موسیٰ بھی تنہا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے زیادہ فصاحت والا کیسے کو نہیں پایا تابعین کے مشہور پیشوا حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات الممین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا علم ان سب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے ایک اور موقع پر فرمائے کہ حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تمام لوگوں میں زیادہ عالمات ہی بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے حضرت عروہ بن زبیت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے فخہ طیب اور شاہیدی میں حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے زیادہ بڑا علم کی شکر رہی پایا امہ الممینین حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے اندر فصاحت و بلاغت کافی کمال درجی پائی جاتی تھی چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی مبارک نورانی پیشانی پر پسین آ جاتا اس واقعے کو ام الممینین اس طرح بیان فرماتی تھی کہ آپ کی مبارک پیشانی پر موتی اور ڈھلکتے ہیں ام الممینین حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ قربت کی وجہ سے نہ صرف دین کی باتوں کو جانتی تھی بلکہ ان کے بارے میں گہائی کے ساتھ رائے خائم کرنے کی بھی صلاحیت رکتی تھی ام الممینین اسلام کی حقیقی روح کو اس گہائی کے ساتھ سمجھتی تھی کہ اس سلسلے میں ان کے بہت سے اقوال کتابوں میں نقلی کیے گئے ہیں آئیے ایک دو مثال آپ کے سامنے پر شروعو فجر کی نماز میں دو رکعت فرض اور دو رکعت سنتی رکھی گئی ہے اس کی وجہ لوگوں کو معلوم نہ تھی ام الممینین حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے اس کے متعلق صاحبہ کرام نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ فجر کی نماز میں اس لیے زیادہ رکعتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ اس نماز میں خیرات لمبی کی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ اثر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنا چاہیے بزاہ ہے اس کا کوئی سبت سمجھ میں نہیں آتا تھا ام الممینین حضرت عائشہ صدی خاہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صورت کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھے تو آپ تاپرست یعنی صورت کی پوجہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے اس لیے اثر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ایک مرضبہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیا کہ خربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھا جائے بعض صحابہ نے یہ خیال کیا کہ یہ حکم شاید ہمیشہ کیلئے ہے اور بات نے اس کو صرف اسی زمانے کیلئے مقصود سمجھا ام الممنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ حکم وقتی تھا انہوں نے اس کی توضیح اس طرح فرمائی کہ امتعدائی زمانے میں کم تعداد میں لوگ خربانی کر دیتے اس لیے حکم دیا گیا تاکہ جن لوگوں نے خربانی نہیں کی ہے انہیں بھی اس کا گوشت مل جائے ام الممنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی نے کا مرتبہ حدیث کے راگیوں میں بھی بہت زیادہ بلاد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کے سوائے کسی اور صحابی سے اتنی روایت بیان نہیں کی ہوئی ہے جتنی ام الممنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی نے بیان کی ہوئی ہے امو المینین سید عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ بہت زیادہ سخی تھی کسی بھی سائی کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتی ایک بار حضرت عمیر عماوی رضی اللہ تعالیٰ نوہ ان کے خدبت میں ایک لاکھ درہم روانہ کیے شام ہوتے ہوتے انہوں نے سب سب خمی دے دیا اور اپنے لئے کچھ نہ رکھا اس دن وہ روزے سے تھی خادیمہ نے کہا کہ اختار کے لئے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے فرمایا پہلے کیوں نہیں یاد دی لیا اگر پہلے کچھ یاد دی لیا جاتا تو کچھ رکھ لیا جاتا حضرت عبداللہ بن زبید عزی اللہ تعالیٰ نوہ جو آپ کے بھانجے تھے ام المومنین کی اس غیر معمولی فیاضیوں کو دیکھ کر انہوں نے ایک بار کہا کہ ام المومنین کا ہاتھ رکھنا چاہیے اس پر آپ اتنا ناراض ہوئیں کہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبید سے بات نہ کرنے کی ختم کھا لی پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیہلی رشتہ داروں نے بہت کہا تو آپ نے اس معاملوں کو معاف کر دیا اور اس حسن کی کفارے میں آپ نے چاریس غلام آجات کی ہے ام المومنین پردے کا بھی کتنا لحاظ سرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت ابن عصحاق ان سے ملنے کے لیے دشیف لائے جو نابینا تھے آپ نے ان سے پردے میں رہ کر بات کی ابن عصحاق نے کہا کہ یا ام المومنین آپ مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہیں میں تو نابینا ہوں آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا ام المومنین نے جواب دیا کہ تم نابینا ہو مگر میں تو بھی نہ ہوں حضرت اگرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلیوں کے لیے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے بعد دوسرہ نکاح نہ کریں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویساہ کے بعد اٹھتا دیس سال تک تنہا رہی انہوں نے چاروں خلف راشدین کا زمانہ دیکھا اس پوری مدت میں آپ دین کی خدمت کرتی رہیں اس طرح وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً نیس سدی تک وہ علوم نبوت کو امت تک پہنچانے کا ذریعہ بندی رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ویساہ کے عبارت میں مختصر سا بیان کر دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خزق الورا کی وفات کے بعد بہت غمگیر رہنے لگے تھے چنانچہ حضرت عثمان بن مرطون رضی اللہ تعالی ان کے اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بن تحکیم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی آپ دوسرا نقاف فرما دیجئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ کس سے کروں تو حضرت خولہ عزیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بیوہ اور کماری دون تضاقیل لکھی ہے آپ ان میں سے جس سے چاہنے کا کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں تو حضرت خولہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بیوہ تو حضرت سودہ بنت زامعہ ہے اور کماری ابو بکر کی بیٹی آئیسہ صدیخہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم آئیسہ کے مطالق طبق کرو چنانچہ حضرت رخولہ حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ نے پاس تشیف لے گئی اور ان سے حضرت آئیسہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے رشتے کے تعلق سے بات کی تو حضرت صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بسر و چشم اس مبارک رشتے کو خبول کر دیا اور خولہ سے فرمایا کہ مجھے رشتہ منظور ہے اور جو جس وقت چاہیں تشیف لے آئیں چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے اور حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑا اور مہد کی مقدار چار سو دیدہ مقدر ہوئی یہ واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں نے بہت ہی مختصص انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں حضرت امیر امیر رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا آخری دور حضرت سید عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی آخری دور رہا اس وقت آپ کی مبارک عمر تیسل سال کی تھی اٹھاون ہجری رمضان مبارک میں سخت علیل ہوئی یہاں تک کہ ستر رمضان مبارک مطابق تیرہ جون چھس سو اٹھیتر عیسری کو نماز عبیتر کے بعد رات کے وقت اس جہاں فانی سرخ ستویں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلِهِ رَاجِونَ آپ نے اپنی مفاظ سے پہلے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے دیگر ازواج مترحات کے ساتھ جنت الوخی ہی میں دفن کیا گیا ہے اور مجھے وفات کے بعد فوراں ہی دفن کر دیا گیا ہے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ کو رات کے وقت ہی جنت الوخی میں سپڑ دے لہت کیا گیا اور حضرت سین ابوہیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اس رات جنت الوخی میں جنازے میں اتنا حجوم لگا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی جنت الوخی میں نہیں دیکھا گیا حضراتِ گرامی بہت ہی بہت ہی بہت ہی مختصص انداز میں میں نے یہ چند واقعات پیش کے لئے ہیں ورنہ آپ کی تیسر سالہ زندگی ایک سمندر جیسی حیثیت رکھتی ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو شرف قبولی سے صرف رات سنما کر امو المومنین کی خید بندی بشرف قبولی سے نواز دے اور ہم سب کی اور ہمارے اہل اقانہ کی اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے آمین انشاءاللہ تعالیٰ امو المومنین کی نورانی زندگی کے چند حسین واقعات انشاءاللہ کل کی محفیل میں پشکننے کی میں سعادت حاصل کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب حرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ